موسیقی لاحل اس مسجد پر آپ نہیں آئیے اس مسجد نماز پڑھنا گناہ ہے اس مسجد میں ممبر آف پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اساد الدین اویسی نے لن لن ٹپ کو ایک انٹرویو دیا تھا اس دوران انہوں نے بابری مسجد اور رام مندر کے بارے میں بات کی ہے رام مندر اور بابری مسجد کے معاملے پر بات کرتے ہوئے اساد الدین اویسی نے کہا کہ انیس سو چھے سی میں مسجد کا تعلق کھولنے کے پیچھے بی جے پی اور کانگریس دونوں کا ہاتھ تھا بی جے پی حکومت کے دوران ہی انیس سو بانو میں مسجد کو منحدم کر دیا گیا تھا نیوز پورٹل اے بی پی پر شائع خبر کے مطابق رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخیدے پر تھا اس فیصلے کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئی ہیں عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ مسجد کو گرا کر مندر نہیں بنایا گیا ہے جی بی پن کی بھی غلطی تھی اور اس وقت کے وزیر آزم جواہر لان نہرو صرف خط لکھتے رہے ایودیا کے دھریپور میں بن رہی محمد بن عبداللہ مسجد کے بارے میں اساد الدین اویسی نے کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا گناہ ہے اس سارے علمہ کا متفقہ فیصلہ ہے آپ اسے تاج محل بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس مسجد کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا میری نظر میں وہ مسجد زرار ہے میری لڑائی مسجد کی زمین کے لیے تھی یا اس مسجد کے لیے نہیں اگر مجھے صرف پانچ ایک زمین چاہیے تو اتنی زمین میں ہندوستان میں بھیک مانگ کر حاصل کر سکتا تھا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز حیدر آباد سپریم کورٹ کا وہی تو پرابلم شروع ہو گیا جس کا ڈر تھا ہم کو ہر کوئی کہا کہ میری آستہ بڑی ہے میری آستہ آپ کی آستہ سے بڑی آپ بولیں گے میری آستہ تم سے بڑی ہے مر سپریم کورٹ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی جی بی پند سے داستان شروع ہوتی ہے سر جی بی پند اگر حرکت میں کرتے صحیح کام کرتے تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا جی بی پند خاموش ہو گئے نہروں نے صرف خط لکھا نائر صاحب نے اپنا کام کیا نہروں نے خط لکھتی ہی رہ گئے بلکل خط لکھا ہو ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے نہیں بڑھے اس سے آگے نہیں بڑھے اور پھر نائر صاحب ڈی ایم تھے ایم پی بن گئے تو آپ بھی بھاج پائیوں طرح کہہ رہے ہیں کہ نہروں جی کی غلطی تھی نہیں غلطی نہیں تھی اگر پرائیم منسٹر تھے تو لیٹر لکھا جی بی پند تو مکہ منتری تھے جی ایٹی سکس میں آپ نے یہ کام کر دیا تو اب آگے کیا کریں گے آپ نائنٹی ٹو میں یہ ہو گیا اب آگے کیا کریں گے ہم لوگ کیونکہ سپریم کورٹ کے آدھیش سے مسجد کے لیے بھی زمین آونٹت ہوئی ہے ارے لاحول اس مسجد پر آپ نہیں جائیں اس مسجد نماز پڑھنا گناہ ہے اس مسجد میں جو بننے جا رہی ہے بلکل گناہ ہے پورے علماؤں کی بات ہے آپ جس طرح یہ جو ہزاروں لاکھوں مسلم چندہ دے رہے ہیں اگرچہ ارے آپ بنا لیں تاج محل میں تو مڑ کر نہ دیکھوں اس مسجد طرف وہ تو میری نظر میں مسجد زرارہ ہے وہ زرارہ یہ کیا ہوتا ہے وہ ہماری اسلامی اسٹری میں کسی پوچھ لیے بتائیں گے آپ کو لمبا بحث ہو جائے گی پھر ارے نہیں نہیں آپ نے شبد استعمال کیا میرے درشتوں کی سمجھے پر بہت بہت لمبی بات جائے گی مسجد زرارہ ہے وہ ارے اگر مجھے زرارہ مطلب گیر کانون نہیں 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 وہ نام ہے تاریخ کی پروفٹ کے زمانے کا اب آپ بتائیے میری لڑائی مسجد کی زمین کے لیے تھی اور وہ مسجد کے لیے تھی اگر مجھے پانچ اکر چاہیے تھا تو بھائی اگر میں نکل جاؤ ہندوستان میں بھیک مانگنے کے لیے تو مجھے دے دیں گے لوگ پر اس مسجد پہ بھی تو لمبے سمجھ سے ایک سیویل ڈسپیوٹ چل رہا تھا ارے وہ چھوڑیے وہ مسجد وہ مسجد اس کو بولنا غلط ہے کوئی جان جا کے نماز نہ پڑے اس میں اس مسجد کے معامل میں کہہ رہا ہوں میں کیسا کریں گے آپ مسجد توڑ دیں گے مسجد سیز ہمیں لے لیں گے